اسلام علیکم ویورز میں لے کر آتی ہوں آپ کے لیے سمپل سمپل سی ریسپیز تاکہ آپ ایزی لیونے گھر پر ٹرائے کر سکیں اور سب کو مزے مزے کے کھانے کھلا سکیں پیاز فرائی کی ادرک لیسن کا پیس دیز پات اور تمام ثابت گرم مسالہ ڈال کر اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے بھونا ہے تقریباً ایک منٹ کے لیے پیاز لائٹ گولڈن ہو گئی تو اس میں پھیپڑا اور کلیجی شامل کر کے اس کو تھوڑا سا بھونا تاکہ یہ اپنا کلر چینج کر لے جب اس نے کلر چینج کر لیا تو اس میں ہزبزائی کا نمک پسا ہوا دھنیا پسی ہوئی سرکھ مرچ اور ہلدی شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے بکرے کا کلیجی یا پھپڑا ہے تو آدھے سے پون گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے اور اگر بڑے کا ہے تو ایک گھنٹہ درکار ہوتا ہے جب یہ آدھا پک جائے تو اس میں دہی اور ہر مرچیں شامل کر کے مکس کریں اور دوبارہ سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اور تیل الہدہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے جب تیل مکمل الہدہ ہو جائے تو پسا ہوا گرم مسالہ اور ہر دھنیا ڈال کر اس کو سرف کریں